ناظرین آداب عظمت ٹائمز نیوز چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین آداب عظمت ٹائمز میں آپ تمام کا استقبال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استہین تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں آج ہم امتیاز جلیل کے ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے کل سے بہت ویرل ہو رہا ہے حالانکہ اس ویڈیو کی سچائی پتہ چل گئی ہوگی ابھی بھی ایسے بہت سارے مسلمان ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تکلیف ماسوس کر رہے ہیں کیونکہ امتیاز جلیل صاحب ایک ہفتے سے ہر طرف چرچے میں ہیں وہ رامگری کو گرفتار کرنے کی مانگ کر رہے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو اکھٹا کیا یہ ایک بڑی ریالی نکالی رامگری مہراج کو گرفتار کیا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاف بیان دیا اور شان میں غستاخی کی ہے اور اس ریالی کے بعد امتیاز جلیل صاحب کا ویڈیو آتا ہے منظر آم پر امتیاز جلیل صاحب رامگری کے سامنے ہاتھ بن کر کھڑے ہیں مسلمانوں نے جب یہ ویڈیو دیکھا دل کو دکھ ہوا اور یہ کیا تماشا ہے وہ گرفتار کی مانگ کر رہے ہیں وہ خود ہاتھ بن کر کھڑے ہیں آخر یہ کیا ہو رہا ہے امتیاز جلیل صاحب مسلمانوں کے ساتھ دھوکے بازی اور عوام کے سامنے سیاتھ نہیں کر رہے ہیں آئیے خود اس ویڈیو کو امتیاز صاحب نے یہ ویڈیو دیکھا ہوگا وہ دیکھ کر فوراً اس ویڈیو کا جواب دے رہے ہیں سچ کیا ہے سنیے انہی کی زبانی سلیم بھائی اسلام علیکم دیکھو جرہا ہے کیا سینے سلیم بھائی سامنے نہیں آرہے رب تک کے تو انتیاز دلیل صاحب س blast رامگیری مہارات سے ملے امتیاسٹر فوٹو ویڈیو سوشل میڈیا پر ہوا وائرل لوگوں نے کہا سب پولیٹکس ہے امتیاس جلیل نے رامگیری مہارات کو اسپنی کو لے کر اورنگبال سے ممبئی تک ترنگا ریلی نکارا دن بھر جلیل اس ریلی میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے تھے مہارات سے سرکال سے مانگ کی گئی تھی کہ رامگیری مہارات پر کارواہی کی جائے لیکن پھر بھی کوئی کارواہی نہیں ہوئی انٹیاس جلیل کے اس ریلی کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد انٹیاس جلیل اور رامگیری مہارات کی ملاقات کا فوٹو ویڈیو وائرل ہونے لگا اور بہت لوگوں نے اس ریلی کو پولیٹکل سٹنٹ بتایا دراصل انٹیاس جلیل اور رامگیری مہارات کا وائرل فوٹو ویڈیو کچھ منت پہلے کا ہے جب رامگیری مہارات نے کوئی آپتی جنک بیان نہیں دیا تھا اس وائرل فوٹو کو لے کر انٹیاس جلیل نے کیا کہا ہے آئیے اس ویڈیو میں آگے لیکھتے ہیں دیکھیں لوگ صبح کے چناؤں کے دوران جب میں پرچار کے لیے ریجاپور کے گاؤں گیا تھا وہاں پہ یہی ڈھونگی کا پروچن چل رہا تھا مجھے وہاں کے گاؤں والوں نے یہ بتایا کہ صاحب وہ آپ سے بہت پربابت ہے آپ جس طرح سے سبھی سماج کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کام کرتے ہیں اور آپ کا وہ ستکار کرنا چاہتے ہیں تو وہی پہ چل رہا تھا تو گاؤں والوں نے پکڑ کر مجھے وہاں پر لے کر گئے اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے میرے بارے میں بڑی تعلیف کی اس وقت اگر مجھے یہ پتا رہتا تھا کہ یہ مہراج کے دماغ کے اندر میرے نبی کے خلاف میرے پروفیٹ محمد کے خلاف اس طرح کا زہر ہے تو شاید میں اس جگہ پر خدم ہی نہیں رکھتا لیکن اس وقت انہوں نے بڑی تعلیف کی اچانک یہ اس طرح کی بیان بازی کرنے سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے اشاروں کے اوپر ناش رہے ہیں تو یہ صحیح بات ہے کہ میں نے اس سے ملا تھا لیکن اس وقت اس کے بھگوے چولے کے پیچھے ایک موالی چھپا ہے کر کے مجھے بالکل خطہ ہی پتا نہیں تھا ورنہ اگر مجھے یہ اس وقت میرے سامنے اگر رہتا اور میرے نبی کے خلاف اگر بولتا تو میں اس وقت اسی سٹیج کے اوپر کیسا جواب دیتا ہے شاید اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے